سترہ مہینے میں کوئی پالیسی نہیں آئی ہمیں صرف تین چیزیں ملی ہیں ایک تو ہمیں ملا احساس پروگرام ایک ہمیں ملا آپ کے لنگر خانہ اور ایک ملا ہمیں مسافر خانہ ہم ہر اپنے جو وزیراعظم ہوئے دوسرے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آپ نے معیشت کے اوپر کیا پالیسی پلاننگ کی ہے کیونکہ ہر جگہ ہی خرابیاں موجود ہیں اب سوال یہ ہے کہ سترہ مہینے میں تو ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے اس میں مہنگائی بے روزگاری ابھی اسی لاکھ افراد غریب ہو گئے ون پوائنٹ ایک ملین مزید اس سال غریب ہونے ہیں یہ تیہ ہے انیس لاکھ افراد کوئی کہتا ہے کوئی پچیس لاکھ کہتا ہے فگر دیتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہو گئے اور مہنگائی کے حالات اتنے خراب ہیں اٹھارہ لاکھ اٹھارہ عرب روپے ابھی وزیراعظم نے کہا ہے عوام کتنا اعتماد کرے گی اپنے وزیراعظم پہ جن کی بہت ساری باتیں ابھی تک پوری نہیں ہوئے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب آپ یہ بہنگائی کے ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ سات عرب ڈالر تو انہوں نے لیا ہے بیرونی قردہ یہ سترہ مہینے میں سیون پوائنٹ ٹو اور وہ جو بارہ عرب روزانہ کا کرپشن تھا وہ انہوں نے بچائی ہوگی یقین تو وہ اگر روزانہ کا بارہ عرب ہے تو سال کا تقریباً کوئی بن جاتا ہے پانچ ہزار عرب اور اس کے علاوہ جو سترہ مہینہ ہو گیا اس کو اگر آپ ملا لیں تو کموں بیش یہ آٹھ ہزار عرب تو ہے ان کے پاس کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اماندار ہوں گے لوگا اور میں آکے روک دوں گا وہ بارہ عرب کی کرپشن کو تو وہ بارہ عرب کی کرپشن کی جو ہر روز رک رہی ہے پیسے جو ہر روز بارہ عرب کی سیونگ ہو رہی ہے وہ کہاں گیا یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نمبر ون نمبر ٹو پھر وہ اگر بارہ عرب کی روزانہ سیونگ کیا ہماری تو پھر ہمیں سات بلین سیون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر ہمیں قرض لینے کیا دورت تھی تو کچھ یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دوسری طرف جیسے ابھی نفیسہ بی بی نے کہا کہ جناب اس سے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑا گھپلا ہوگا اسکینڈل ہوگا کہ آپ نے اٹھارہ عرب روپہ کس مد میں کہاں دیا آپ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے کم سے کم ایک لاکھ اگر آپ نے ایٹولیٹی سٹور کھولا ہے تو کم ہو بیش ایک دکان سے چار ہزار لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں مگر اگر پندرہ سو سترہ سو اٹھارہ سو ایٹولیٹی سٹور پہ آپ اگر اٹھارہ بلین کا سبسیڈی دے رہے تو جو غریب لانڈی ملی کرنگی یا نیو کراچی میں رہتا ہے یا چھوٹے شہروں میں یا دیہاتوں میں رہتا ہے اس کو تو بیچارے دیہاتی جب آئے گا یہاں پہ بس میں بیٹھ کے تھٹا سے تو اس کے آنے جانے میں پانچ سو کا خرچہ آجا تو جتنے کا وہ راشن لے رہا ہوگا یوٹیلیٹی سٹور صدر سے اتنا تو اس کو بھاڑا اور قرائے پہ پڑھ جائے گا اور اگر یہاں پہ کوئی کچھی بستی یا جو مضافاتی علاقہ یہ اسلامباد میں ہو یا لاہور میں ہو یا فیصلہباد میں ہو یا پشاور میں ہو تو غریب چنچی میں بیٹھ کے یا موٹسیکل میں بیٹھ کے آئے گا تو دو سو گھر تو پیٹرول لگایا گا وہ اور اس کو دیر سارے پہ کی بچت ہوگی تو یہ میرے سمجھ مارکٹ کو نیچے کرنا ہے یوٹیلیٹی سٹور کو نہیں بھرنے سے مہنگائی کا خاتمہ ہوتا ہے جو اوپن مارکٹ ہے جو بھی جہاں بھی قضبوں میں شہروں میں دہاتوں میں ٹاؤنز میں جہاں جہاں دکانیں ہیں مارکٹ جسے کہتے ہیں عرفہام میں اس مارکٹ میں اگر قیمت کو کم کیا جائے تو پھر مہنگائی کا خاتمہ ہوتا ہے کسی پسندیدہ یوٹیلیٹی سٹور میں اگر آپ دال دیں جو کہ اسلام آباد کے بلو ایریا میں ہو یا ریڈ زون میں ہو اس سے تو غریب کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں یا مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ ایک کمپلیٹ فیلیور ہے اور یہ آپ حفیظ شیخ کو یا رضا باقر کسی کو موہد الزام اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نوے دن کے اندر ہم مہنگائی بھی خاتمہ کر دیں گے بجیدی کی بھی قیمت کم کر دیں گے کرپشن کا بھی خاتمہ کر دیں اور جو لکے جھو رہا اس کا بھی خاتمہ مگر انہوں نے کام کیا کیا انہوں نے جو خاتمہ کیا ہوا ہے وہ نیپ کوٹ میں ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز کو بھیج رہے ہیں عساق دار کے گھر میں لنگر کھول کر کے ہلوائی کے دکان پہ دادا جی کا فاتحہ اگر آپ کو لنگر خانہ ہی کھولنا تھا پناہ گاہ کھولنا تھی تو جناب اپنے گھر میں کھول لیتے اپنے کسی چہیتے لوگوں کے گھر میں کھول لیتے کسی ایٹی ایم کے گھر میں کھول لیتے عساق دار کے گھر میں کھولنا کوئی ضروری تھا آپ کا دوسرا جو سب سے بڑا مہنگائی کا خاتمہ ہے وہ اس بات پہ زور ہے کہ جی مریم نواز کو ہم نے جانے نہیں دینا ہے تیسرا یہ ہے کہ جی سارے چور ہیں کرپٹ ہیں اٹھارہ مہینے سے ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے کہ مادی کی حکومت میں ہمیں جو تھا یہ کچھ مہنگائی دیکھے گئی جناب خدانہ بھرا ہوا تھا مادی کی حکومت میں پٹرول کتنے کا تھا بجلی کتنے کا تھا گیس کتنے کا تھا آلو کتنے کا تھا ٹمارڈر کتنے کا تھا لوگوں کی بیروزگاری کا کیا ریشو تھا آج بیروزگاری کچھ ریشو میں پہنچ گئی ہے آپ کا اپنا جو میڈیا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ آج آپ کو تنخواہ دینے کے لالے پڑ گئے ہیں کیونکہ ایک پارٹی کے لوگ ہیں ہی نہیں جو معیشت چلا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں ہیں کاش نمان مزیر صاحب ہوتے ہیں مزیر خدانہ یا کوئی اور دھمیدار پوسٹ پہ تو جو لوگ آج ان کے فائنانس کو یا ان کے ٹریڈ اور کومرس کو اور تجارت کو چلا رہے ہیں وہ ان کے ہیں ہی نہیں تو یہ کہنی سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے ناچنے جانے آگن ٹیڑا اگر آپ سے حکومت نہیں چلتا استفاہ دیں نئے الیکشن کرائیں گھر جائیں اور چاہوں گا مختصر مختصر اس پہ ضرور دیں ایک تو یہی کہ جی پوری دنیا میں ایک بات تہہ ہے کہ انکومپیٹنسی جو ہوتی ہے نصر کسی ملک کے لیے کرپشن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور آج جو ہے وہ انکومپیٹنسی بھی ہے اور کرپشن بھی نظر آ رہی ہے سر ایک تو اس پہ ذرا کمنٹس دی جئے گا دوسرا یہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی نہیں مسائل ہل ہوئے عوام تباہی کے تہانے پہ پہنچ گئے تو سلوشن کیا ہے سر مٹرم الیکشن ہے یا ان ہاؤس تبدیلی آ جائے یا کابینہ میں تبدیلی آ جائے کیا کہیں گے سر ڈاکٹس صاحب دیکھیں پہلے دن ان کی انکومپیٹنسی ظاہر ہو گئی تھی جب انہوں نے کیابینٹ بنایا اور اس میں انہوں نے باہر کے لوگ لائے یہ کہہ رہے تھے اپوزیشن کے دور میں کہ ہم نے بائی سال بڑی جدوجہد کیے تو انہوں نے ایک اپنے فائنانس کی ٹیم نہیں بنا سکے یہ لوگ اپنے معیشت کی ٹیم نہیں بنا سکے یہ لوگ اپنے تجارت کی ٹیم نہیں بنا سکے یہ اپنے اگریکلچر کی ٹیم نہیں بنا سکے جو مرکز کے پاس جو بیسیکلی جو سبجیکٹس ہیں قانون بھی قانون یہ نہیں بنا سکے آپ ابھی میں موسین بائیس کے بنے بڑے احترام کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ وزید صاحب کے ساتھ کے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تینوں لوگ بڑے قابل ہیں اہل ہیں بڑا انٹرنیشنل پوشچئر ہے بیک گراؤنڈ ہے کپیبلیٹی ہے آج جو سب سے نکمہ شعبہ ہے اس گورنمنٹ کا وہ یہی معیشت والی ٹیم ہے خواہ وہ فائنانس منسٹری ہو خواہ کامرس کا منسٹری ہو توٹل فیلیور ہے اور مسلسل آپ میں نے دیکھے نا آپ کہ اپنی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے آپ نے ٹیم باہر سے لکھا ہے اور آج آپ کے رائٹ لیپ وہاں تک کے جو ایسے ذلف بخاری کو لکھا ہے تو وہ ڈیویل نیشنل ہے حالانکہ سپریم کورٹ کی اس پہ ایک بڑی کلیر ججمنٹ تھی کہ جناب آپ مادی میں تو جو ڈیویل نیشنل ہوتے تھے ان کو آپ کسی عہدے پہ بھی نہیں رکھتے تھے مجھے یاد ہے افضال بڑھ کا افضال صاحب کا کہ وہ شجاعت عظیم صاحب کا بھی ہے شجاعت عظیم صاحب بے شمیر ایسے کیسز ہیں تو یہاں پہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے تو ایک تو آپ کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیب نہیں ہے آپ کو بس شوق ہے حکمرانی کرنے کا آپ کو شوق ہے کہ جی آپ یوٹن پہ یوٹن لیتے رہے اور دوسرا آپ کی خود بار بار کی ایڈیویشن ہے کہ جناب اس ملک میں کرپشن ہو رہا ہے کرپشن ہو رہا ہے تو اب جو بارہ روپے روزانے کا جو کرپشن ہو رہا تھا وہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں کرپشن نمبر ون نمبر ٹو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے ساؤت پنجاب سے امجد صاحب کہتے ہیں کہ ریلوی کی وزارت میں نوکلیاں بیچی جاری ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے جو اتحادی تھے وہ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں جو کارفلی کے دوست تھے کہ جناب کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے پنجاب میں جناب آپ دیکھئے تو اسے بزدار صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ صاحب ہی آپ کی برادری کے نائنٹی ٹو میں شاید بھٹی صاحب یا دوسرے بھٹی صاحب وہ کہتے رہے کہ جناب آپ ڈبل کرپشن لیا جارہا ہر پوسٹنگ پہ ٹرانسفر کے پروموشن پہ اور یہ شاید نظر بھی آ رہا ہے بظاہری کہ جناب آئی جی بھی بار بار تبدیل ہو رہا ہے تھانے دار بھی تبدیل ہو رہا ہے اسٹینٹ کمیشنر بھی تبدیل ہو رہا ہے فوڈ ریسپیکٹر بھی تبدیل ہو رہا ہے ہیلت آفیسر بھی تبدیل ہو رہا ہے اور جہاں پہ اہل کار سلوشن کیا ہے سلوشن دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ناکامی کو تقسلیم کرے پہلی بار زندے میں ایک اچھا یو ٹرن کریں اور وہ یو ٹرن یہ ہو کہ وہ کہیں کہ جناب میں فیل ہو گیا ہوں پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں میں اپنی غلطی تسلیم کرتا اور میں واپس کرکٹ کے میدان میں جاتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی دیکھیں آپ جس نہج پہ لاکر کے کھڑا کر دیا ہے قوم کو اس نہج سے آپ کی واپسی کا کیا میں نے یہ کون سا اب بھی آج بھی ایز اف ٹوڈے جب وہ کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کے خلاف جنگ کروں گا تو کیا یوٹیلٹی سٹورک میں چیزیں سستی دینے سے کیا مہنگائی خاتمہ ہو جائے کہ نہیں ہوگا خاتمہ خاتمہ تب ہوگا جب آپ پروڈیکشن پہ اور مارکیٹ پہ اور سپلائی پہ اور ڈیمانڈ کی پر بات کریں پھر آپ بھوڈنگ کو دیکھیں پھر آپ دیکھیں میڈل مین بھائی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کیا کہ میڈل مین کھا دے تو بھائی وہ میڈل مین بھی تو آپ کے اب ان میڈل آپ کو اگر اختیار دیا گیا اب ہم تو نہیں پکڑیں گے جا کر کے اپوڈیشن کا کام نہیں پکڑنا ہی ہے میڈیا کا کام نہیں ہے میڈیا تو صرف دکھا دیکھیں میڈٹم الیکشن ہے میڈٹم الیکشن نہیں نا اس تبدیلی ہے مجھے آگے جانا ہے سر دیکھئے آپ اس کے علاوہ کیسے کریں گے کسی کو بھی آپ با اختیار دیں جب ہماری حکومت تھی پاس سال تک تو آپ نے دیکھا ہوگا باوجود کے نامسائد حالات اس زمانے میں ٹیروریزم بڑے اروج پہ تھا ان کے دھرنے بڑے اروج پہ تھے بہت زیادہ اپوڈیشن تھا اس کے باوجود دواز شریف نے اندھوروں میں اوزالہ کیا اور دیولپمنٹ پروجیکٹ دیے خواہ وہ میٹرو بس کی صورت میں ہو خواہ تستی چیزیں ہو خواہ تستی چیزیں ہو میں سلوشن پوچھا تھا میں آگے جانا ہے سلوشن کے انہاؤس تبدیلی میٹم یا پان سال انہیں موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھئے ٹھیک ہے میں آگے نہیں آگے جاتے میں نومان